موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتھمیٹیکل انڈیکشن اینڈ وائنومیل سیورم اس سے ریلیٹڈ پہلی ایکسرسائز ہے اس چپٹر نمبر ایٹھ کی پہلی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون وہ اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے تو کوئسن نمبر اون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر اون کی میں سٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ہمیں ایک سٹیٹمنٹ کیون ہے ہم نے اس کو پروف کرنا ہے اور ماتھمیٹیکل انڈیکشن کا میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہو ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنا ہے سٹیٹمنٹ جو ہمیں گیون ہے وہ ہے 1 پلس 5 پلس 9 پلس سوان اپ ٹو 4N مائنس 3 is equal to N into 2N مائنس 1 یہ ہمیں سٹیٹمنٹ گیون ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے ماتھمیٹیکل انڈیکشن کو یوز کرتے ہوئے تو ماتھمیٹیکل انڈیکشن ہم پہلے تین لیکچر جو گزر چکے ہیں اس میں ہم نے ماتھمیٹیکل انڈیکشن کو دیکھا ٹھیک ہے پرنسپل آف ماتھمیٹیکل انڈیکشن کو دیکھا ہم نے سارا میتھڈ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم پروف کرتے ہیں تو اب ہم اس ایکسرسائز میں ان کوسٹنز کو پروف کریں گے وہی میتھڈ یوز کرتے ہوئے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم پہلی کنڈیشن کو دیکھیں گے پہلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پہلے آپ مجھے بتائیں گے جن کے مائنڈ میں یہ آیا ہے کہ اس آف ون ہم فائنڈ کرتے ہیں اس آف ون کو ڈرو شو کرتے ہیں بلکل وہ ٹھیک ہے تو اس آف این جب ون ہوگا یعنی کہ این جب ون ہوگا اس پہ ویلیو این نکانہو ون یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ہم کہہ رہتے ہیں لیکن ایس آف این بی تا گیون سٹیٹمنٹ یعنی کہ جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ گیون ہے اس کو ہم کہہ رہتے ہیں یہ ایس آف این ہے ہے اور اب ہم نے ایس آف ون فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے ایس آف ون فائنڈ کرنے کے پہل کے لیے ہمیں n کو 1 put کرنا ہوگا تب ہمارے پاس s of 1 آئے گا اب جیکھیں s of 1 اس میں کہاں پر ہے left side کو جلیں ابھی میں چھوڑتا ہوں تو right side پر n جہاں پر n ہے وہاں پر میں 1 put کر دوں گا 1 into 2 into 1 minus 1 یہ تو right side ہوگی لیکن left side پر number of terms ہیں اس میں n کس چیز کو represent کر رہا ہے n represent کر رہا ہوتا ہے number of terms کو تو اس میں n is equal to 1 ہے مطلب کہ پہلی term پہلی term اس میں سے کون سی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی term میں 1 پڑا ہوا ہے تو یہاں پر 1 ہم لکھ لیں گے اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے جب n is equal to 1 ہے تو left side پر 1 آ گیا اور right side پر ہم نے n کی جگہ اس کی value put کر دی یعنی کہ 1 put کر دیا تو اب اس کو ہم calculate کر کے دیتے ہیں کہ left side کیا right side کے equal آتی ہے یا نہیں تو 1 into 2 minus 1 یہ بھی 1 کے equal آئے گا 1 is equal to 1 یعنی کہ left hand side is equal to right hand side آگئی مطلب کہ s of n جو ہے is true s of n true ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلی condition verify ہو گیا اب ہم second condition کے پر آئیں گے second condition بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے second condition کیا ہے second condition کے لیے ہم سب سے پہلے assume کرتے ہیں کہ s of k جو ہے وہ true ہے یا پھر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ s of n true ہے جب n is equal to k ہے تو میں یہاں پھر لکھتا ہوں we assume that we assume that we assume that s of n is true is true when n is equal to k اور k belongs to natural numbers جہاں جہاں پھر n ہے وہاں وہاں پھر k ہم put کر دیں گے اور ہمارے پاس s of k آ جائے گا one plus five plus nine plus four k minus three is equal to k into two k minus one یہ ہمارے بس s of k آ چکے اس کو ہم equation number one کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے s of k کو assume کیا کہ وہ true ہے یہ ہم نے کیوں assume کیا کیونکہ ہم یہاں پر show کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے next term یعنی کہ s of k plus one وہ بھی true ہے وہ کیسے true ہوگا ہم اس سے دیکھتے ہیں جی کہ اس سے next term کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں difference آپ شروع سے دیکھ لیں کتنا ہے one کے بعد کتنا difference آ رہا ہے four digits کا difference آ رہا ہے one plus four is five five plus four is nine یعنی کہ ان سب میں four four کا difference ہے تو اس میں بھی four کا difference ہوگا مطلب کہ میں اس میں four into k four کے minus three ہے تو four کے minus three plus four next term میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ اس میں میں نے four add کیا جس طرح سے one plus four اس میں one میں four add کیا تو next term آ جاتی ہے five اسی طرح اس میں four add کروں تو next term آ جاتی ہے nine تو اس طرح سے term چلتی چاہ رہے ہیں اس میں next term میں دیکھنا چاہوں تو four ke minus three یہ term ہے اس میں four add کر کے دیکھیں تو ہمارے بس next term بن جاتی ہے تو next term کیا بنتی ہے four ke plus one یہ ہمارے بس next term ہے next term میں کیوں نکالنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم s of k plus one find کرنا چاہ رہے ہیں s of k plus one اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کس کی کھول ہے تو s of k plus one کے لیے میں نے یہ next term دیکھی ہے four ke plus one اب میں ایسا کروں گا کہ اسی s of k میں دونوں طرف next term add کر دیتا ہوں next term کونسی ہے four ke plus one جو بھی میں نے دیکھی تو وہ میں add کرتا ہوں one plus five plus nine plus یہ four ke minus three plus next term کیا آئی تھی four ke plus one is equal to اب یہاں پر بھی ہم نے four ke plus one add کرنا ہے تو یہاں میں میں پہلے لکھ لیتا ہوں adding four ke plus one on both sides تو اب یہاں پر بھی میں نے four ke plus one add کرنا ہے اس سے پہلے میں جو already موجود ہے وہ لکھوں plus four ke plus one اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے solve کرنے کے لیے ہم brackets open کرتے ہیں left side کو تو آپ ابھی جو ہے وہ رہنے دیں right side کو solve کرتے ہیں right side کو solve کریں گے کس طرح یہ k اندر جا کے multiply ہو جائے گا یہ بنے گا two k square minus k plus four k plus one اب اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں two k square plus three k plus one سکتے ہیں اس میں سے two k common آجائے گا two k اور یہ بن جائے گا k plus one اور plus one common اس میں سے آجائے گا تو یہ k plus one اچھا اب ہم نے ان دونوں میں سے common لینا ان دونوں میں سے common k plus one آرہے ہیں ٹھیک ہے تو two k plus one into k plus one یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ k plus one into two k plus one اچھا اب یہ تو ہم نے solve کر لیا لیکن اس سے کیا پتہ چر رہا ہے کہ next term یعنی کہ k plus one ہم اس میں put کر دیکھیں ہم actually میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ s of k plus one s of k plus one اس ہی سے s of k سے کس طرح بنے گی k k کی جگہ k plus one آنا چاہیے مطلب کہ اس طرح کی equation بنی چاہیے 1 plus 5 چلے میں different کلٹ سے رکھتا ہوں تاکہ mix اپنا ہو جائے یہ اس طرح بنے one plus five plus nine plus on اور پھر four k minus three اور اس سے next term جو ہم نے دیکھی تھی four k plus one four k plus one اور is equal to ہونا چاہیے اب یہاں پر جہاں جہاں پر k plus one put کروں k کی جگہ میں k plus one into two into k plus one minus one یہ term بنی چاہیے اس طرح سے statement s of k plus one بنی چاہیے s of k plus one یہ بنی چاہیے s of k کو میں پہلے میں ایڈ کی دوسری دونوں sides پہ اس کی next terms ایڈ کی خود سے میں نے چک کیا کے next term کیا بنتی ہے اس سے پھر میں ایڈ کرنے کے بعد دونوں sides پہ اس پہ میں algebraic operation perform کر رہا ہوں اور کیوں perform کر رہا ہوں تاکہ میں یہ statement بنا سکوں ایس of k پلس ون بنا سکوں چلیں اب یہ تو یہاں تک تو بن گیا k پلس ون اس کے جگہ آگیا یہ k پلس ون آگیا اب یہ آنا چاہیے 2 into k پلس ون آنا چاہیے یہ میں کس طرح سے بناؤں گا چلیں دیکھتے ہیں کس طرح سے بنے گا k پلس ون تو اس کو ہم کیونکہ یہ بن گیا اب اس کے بعد ہے 2 k پلس ون اب ون کی جگہ میں لکھتا ہوں 2 minus 1 2 k plus 2 minus 1 1 کو ہم لکھ سکتے 2 minus 1 2 minus 1 1 ہی ہوتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں k plus 1 اب ان دونوں میں سے 2 common آرہ ہے 2 1 یہ minus 1 اب آپ compare کر دیکھیں چلیں پہلے میں left side بھی اس کے لکھ دیتا ہوں 1 plus 5 plus 9 1 plus 5 plus 9 plus 1 plus 4 k minus 3 4 k minus 3 plus 4 k plus 1 تو اب آپ compare کر کے دیکھیں جو میں بنانا چاہ رہا تھا کیا وہ بن چکی ہے بالکل بن چکی ہے مطلب کہ یہ بن چکی ہے s of k plus 1 جب کہ میں s of k سے لے کر چلا تھا statement کو یہ s of k ہے اب اس کو میں رب کر دیتا ہوں s of k کو میں لے کر چلا تھا اور میں نے s of k plus one statement بنا لی تو ہم نے assume کیا ہوا ہے کہ s of k جو ہے وہ true ہے we assume that s of k is true when n is equal k یعنی کہ s of k is true تو دونوں statements s of k سے ہی میں لے کر چلا ہوں تو یہ s of k plus one بنی ہے تو اگر یہ statement ٹھیک ہے s of k تو s of k plus one بھی ٹھیک ہونے جائی ہے مطلب ٹھیک ہے یہ بھی true ہے کیونکہ وہ assumption ہے تو پھر یہ اس کے لحاظ سے یہ بھی true ہے جب یہ دونوں true ہیں اور اس کے لابہ s of one بھی true ہے تو یہ دونوں conditions تو true ہو گئی ہیں تو ہم کہیں کہ s of n یعنی کہ جو given statement ہے is true تو therefore mathematical induction the statement one holds for all positive integers یعنی کہ سارے positive integers کے لیے یہ statement جو ہے وہ کیا ہوگی ہے true ہوگی ہے تو یہی ہم نے یہاں پر approve کرنا تھا question number one میں اب ہم next question پر چلتے next question ہے use mathematical induction to prove وہ بھی ایک statement given ہے میں statement لکھتا ہوں statement given ہے question number two ہے اس statement ہے one plus three plus five plus two and minus one is equal to n square for every positive integer n for every positive integer n مطلب کہ یہ ہمارے پاس statement ہے جس طرح ہم نے question number one میں بھی ہمیں ایک statement given تھی اور اس کو ہم نے mathematical induction کے ذریعے proof کیا بلکل سیم اسی طرح سے ہم اس کو بھی proof کریں گے statement difference ہے تو اس کو ہم proof کرتے ہیں اب آپ نے اور سے دیکھنا ہے صحیح طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ باقی کچھ اگلے questions سکپ کروں گا کیونکہ بالکل same آرہ ہیں questions اس لئے یہ s of n be the given statement اگر یہ s of n ہے تو ہم نے دو conditions کو verify کرنا پڑے گا پھر ہم کہیں گے کہ یہ statement true ہے all positive integers کے لئے کون سی دو conditions ہیں وہ ابھی تک تو آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی کیونکہ ہم کافی دفعہ پڑ چکے تو وہ 1 should be true s of n is true تو s of 1 s of 1 ہم دیکھتے ہیں کیا بنے گا if n is equal to 1 تو اب جہاں جہاں پر 1 n ہے وہاں وہاں پر 1 پوٹ کر دیتے ہیں 1 plus 3 plus 5 اس طرح سے یہ چلتا آرہا ہے تو اس میں ہم پوٹ کر دیکھتے ہیں 2 کے بلکہ یہ پوری اس میں ہم last 1 جو ہے یہ اس میں پوٹ کر دیکھتے ہیں 2 into 1 minus 1 is equal to n کی جگہ 1 کا square آج گا تو یہ 2 minus 1 is equal to 1 یعنی کہ 1 is equal to 1 تو یہ تو s of 1 جو ہے وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے جی s of 1 is true یہاں سے ہم کہہ دیں گے s of 1 is true یہ تو true ہو گیا اب ہم دوسری condition کے اوپر آتے ہیں پہلی condition بہت آسان ہے اب ہم second condition پہ آتے ہیں second condition میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے suppose ہوتا ہے suppose کرنا ہوتا ہے کہ s of k جو ہے وہ کیا ہے true ہے let us assume let us assume that s of n is true for n is equal to k اور k جو ہے وہ بلانگ کر رہا ہے positive integer سے تو یہاں سے ہم کہہ بھی دیتے ہیں belongs to positive integers اچھا تو اب ہم s of k find کر لیتے ہیں مطلب کہ s of k لکھ لیتے ہیں find کیا کرنا n کی جگہ k put کرتے گے تو s of k آ جائے گا جو ہماری statement given ہے اس میں n کی جگہ ہم k put کر دیتے ہیں تو مربس s of k statement بن جائے گی تو یہ بنتی ہے 1 plus 3 plus 5 plus so on up to 2 n کی جگہ کیا جائے گا تو 2 k minus 1 is equal to n square ہے تو یہ k square بن جائے گا تو یہ مربس s of k statement آ چکی ہے اس کو equation number 1 کہہ دیتے ہیں ایک equation کہہ دیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو اب یہ تو ہم نے ایک equation بنالی s of k اب یہ دیکھیں ہم نے s of k plus 1 کو show کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے ہم s of k plus 1 کو سمجھتے ہوں وہ next term یعنی کہ اس میں next term add ہو جائے تو statement کیا بن جاتی ہے وہ s k plus 1 ہوتا ہے یعنی کہ k k plus 1 next term بنتی ہے نا یعنی next integer value پہ statement کی statement value یا یہ statement کیا بن جاتی ہے تو اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ next term دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے next term کس طرح سے پتا ہمیں چلے جس طرح ہم نے بچھلے question میں دیکھا کہ difference آپ شروع میں دیکھیں statement میں کیا آرہا 1 کے بعد 3 ہے یعنی کہ 2 کا difference پھر 3 کے بعد 5 ہے یعنی کہ 2 2 2 2 1 یہاں پر میں اس لیکچروں ختم کرتا ہوں